چیلنجز کے باوجود سرحدیں محفوظ ہیں مسلح فواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی پارلیمانی کمیٹھیوں کے ایکان سے گفتگو سینٹ اور کامی سیملی کی دفاعی کمیٹھیوں اور پارلیمانی کشمیر کمیٹھی کے وفد کا جی ایچ کیو کا دورہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ سپاہ سلار نے کہا دنیا جان لے مسئلہ کشمیر کے پورامن حل کے بغیر امن و استحقام پریب رہے گا کشمیر کاؤس اور کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھیں گے فورم کا انتہا پسندی کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ افغانستان کو تنہا چھوڑا تو ایک اور سانہا ہو سکتا ہے دنیا سنجیدہ ہو جائے ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے مشیر قومی سلامتی موید یوسف نے خبردار کر دیا فواہ چودری نے مخلوط حکومت کو افغانستان کا واحد حل قرار دیا بولے پاکستان ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے غیر ملکیوں کو اکتیس اگست کے بعد بھی انخلاقی اجازت ہوگی طالبان نے سو ممالک کو یقین دہانی کروا دی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی شامل روس اور چین کا نام فہرست میں شامل نہیں امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کوئی امریکی افغانستان میں رکا تو پھسے گا نہیں مستقبل میں کسی کا نکلنے کا ارادہ ہے تو طریقہ اکار موجود ہے افغانستان پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا موسیقی حکومت جانتی ہے کہ اصل میں ایک مقابلہ جیالوں سے ہے نہ پٹواریوں سے ہے نہ مولانا سے ہے یہی تو وجہ ہے کہ سکھر کا خوشید جا آج بھی پابندے سلاسل ہے یہی وجہ ہے کہ قائد ازبک تلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو اور قائد ازبک تلاف لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے نہ مولانا نہ متوالا حکومت کے مقابلے پر ہے صرف جیالہ ناکام حکومت کے سامنے رکاوٹ ہے ہمارا وزیر اعلی ولاول بھٹو کے ایک تیر سے کئی شکار اپوزیشن اور حکومت پر لفظی وار بولے سکھر کا اپوزیشن لیڈر جیل میں سر رہا ہے لاہور والا مزے کر رہا ہے پی ٹی آئی جانے والی ہے پی پی آنے والی ہے جیالے چیرمن نے دعویٰ کر دیا عمران خان بتائیں کتنے دن جیل میں گزار سکتے ہیں اتنا ظلم کرو جتنا کل برداشت کر سکوگے حکومت کو خبردار کر دیا غامت نام غامت ہمیں شفاف الیکسن چاہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بھرپور حصہ لینے کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے موجودہ حکومت ایک کا سیلیکٹڈ حکومت ہے جور دروازے سے آئی ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ چھتر سال میں اسٹیبلشمنٹ میں کسی بھی حکومت کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اتنی سپورٹ کی ہو شفاف الیکشن چاہتے ہیں شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ کر دیا صحافیوں سے ملاقات میں قومی حکومت کی تشکیل کی تجویز دے دی بولی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا موجودہ حکومت کو کیا مگر حکومت نے فائدہ نہیں اٹھایا افغانستان کے معاملے پر ریاست کی پولیسی کے ساتھ چلنا ہے موقع ملا تو کراچی کو جنوبی ایشیا کا پیوریس بنا دیں گے آپ لاکھوں لوگوں کو چھوڑیں صرف اپنے بھائی صاحب کو اپنے یوکے سے لندن سے واپس بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں سیاست چھوڑیں بھائی کو واپس بلوائیں مقدمات کا سامنا کروائیں پبا چودری کا اپوزیشن لیڈر کو مشورہ بولے شہباز شریف کے خلاف مضبوط کیسز ہیں زیادہ دیر جلسوں سے خطاب نہیں کر سکیں گے شیخ رشید بھی میدان میں آئے اپوزیشن پر تنقید کے نشتر چلائے بولے نئے پاکستان میں نئی سیاست آئے گی اپوزیشن پچتائے گی استیفے چلے جائے نہ بکار پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ کبھی استیفوں پر تحفظات کا اظہار پہلے یقینی بنائیں زمنی انتخاب نہیں ہو سکیں گے یہ نہ ہو ہم استیفے دے دیں اور حکومت زمنی الیکشن کرا دے مولانا کی تجویز پر لیگی قیادت کا جواب سینئر لیگی رہنما نے بھی کہہ دیا پیپلز پارٹی کے بغیر اسمبلیوں سے استیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے نئے ممبران لانے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ کروانی ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ دیا کیپی اور پنجاب سے چھے ناموں پر مشابرت مانگ لی شاہد خاکہ نباسی نے خط ملنے کی تصدیق کر دی بولے قانون میں خامیاں ہیں اپوزیشن جماعتوں سے مشابرت کریں گے بی فار یو کے مالک سیفر رحمان نیازی کی اہاتہ عدالت سے گرفتاری نیب کو پڑ گئی بھاری سپریم کورٹ نے نیب حکام کی سخت سرزنش کر دی عدالت نے کہا ایسی کیا ایموجنسی تھی کیا نیب اہلکار کسینوں کے باؤنسر ہیں ریکاوری کرنی ہے تو قانون کے مطابق کریں ڈی جی نیب راولپنڈی اور ڈی جی ایچ آر آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب سیفر رحمان نیازی کی عبوری زمانت منظور اگر یہاں پہ اگر یہاں پہ آپ کی بہن یا بیٹی گھڑی بھی ہوتی تو آپ اس کو بھی اسی طرح سے لفت دیتے ہیں دنیا بھر میں شور مچا مگر لاہور میں کچھ نہ بدلا دن دہاڑے مصروف ترین سڑکیں اور خواتین اب بھی غیر محفوظ آؤ کہیں چھوڑ دوں میں تو خوبصورتی دیکھ کر رک گیا چلو کہیں چائوائے پیتے ہیں خواتین کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے سامانے گھناوں نے چہروں سے پردہ اٹھا دیا تمام میڈیا اسوسییشنز کا مجووزہ میڈیا ڈیولپمنٹ آتھاریٹی پر سنگین تحفظات کا اصحار پی ایم ڈی اے میڈیا کا گلہ گھونڈنے کی سوچی سمجھی حکومتی سازش قرار میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جلد مخلف سیاسی جماعتوں بار اسوسییشنز اور سیول سوسائیٹی تنظیموں سے ملاقات کرے گی شہباز شریف کی بھی میڈیا ڈیولپمنٹ آتھاریٹی کے قیام کی بھرپور مخالفت قومی اسیمبلی میں حکومتی کوشش پوری قوت سے ناکام بنانے کا آزم کرونا کی چوتھی لہر میں مزید چیاسٹ اموات تین ہزار آٹھ سو نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ سات پانچ فیصد رہی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے پچیاسی فیصد مریض وہ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈیڑھ ماہ سے بند تعلیمی ادارے کھل گئے کراچی میں اب بھی وبا پھیلنے کی شدت کے حوالے سے ٹاپ فائیو شہروں میں موجود سائنوویک کی مزید ایک کروڑ بیس لاکھ خورا کے پاکستان پہنچ گئے نیوزی لینڈ کے خلاف ستمبر میں ہوم سیریز انسی او سی نے پچیس فیصد تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دے دی ونڈے سیریز راولپنڈی اور ٹی ٹونٹی سیریز لاہور میں کھیلی جائیں گی صرف ویکسین لگوانے والے شائقین کو داخلے کی اجازت ہوگی اور ٹرکٹ میں وقفہ آیا سرفراز نے بیگم کے لیے پاستہ بنایا بھابی آپ نے کپتان کو گھر آتے ہی کام پر لگا دیا شاداب نے سوال اٹھایا حسن علی نے کہا کپتان یہ والا ٹیلنٹ آپ نے ہمیں نہیں بتایا ازر علی نے انگلنڈ میں دال بنائی ووریت بھگائی وسیم اکرم کا نیا لکھ شنیرہ کو پسند نہ آیا موچھے رکھ کر گھر آنے سے ڈر آیا موسیقی